حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے سٹاف لیول ایگریمنٹ ٹیپ آ گیا ریٹین، ایکسپورٹ اور زراعت پر ٹیکس لگانا ہوگا معاہدے کی مدت سنتیس ماہ اور مالیت سات ارب ڈالرز ہوگی پاکستان کے ساتھ معاہدہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیف ووٹ کی منظوری سے مشروط ہے آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان تیرہ سے تیس ماہی کے درمیان مذاکرات ہوئے جس کی بنیاد پر یہ معاہدہ کیا گیا آئی ایم ایف کا توسیع فنڈ سہولر پروگرام تقریباً سات ارب ڈالر کا ہوگا پاکستان کے ساتھ نیا معاہدہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیف ووٹ کی منظوری سے مشروط ہوگا حکومت پاکستان کو اپنے مالیاتی پارٹنرز کی جانب سے فائنانسنگ کی یقین دہانیاں کرانی ہوں گی آئی ایم ایف کی طرف سے جاری بیان کے مطابق حکومت کو ٹیکس ریونیو میں ایک اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کرنا ہوگا ریٹیل، ایکسپورٹ اور ذرات کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا صوبے اپنے ذرائع سے ٹیکس بڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے اس کے لیے خدمات پر سیلز ٹیکس اور ذرہ انکم ٹیکس کو بڑھانا ہوگا اس حوالے سے قانونی پیچیدگیوں کو یکم جنوری دوہزار پچیس سے پہلے ختم کیا جائے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہوگا آئی ایم ایف نے امید کا اظہار کیا کہ سٹیٹ بینک ایک لچکدار شرح مبادلہ کو برقرار رکھے گا اور ایکسچینج مارکٹ اور فور ایکس آپریشنز کی شفافیت کو بھی بہتر بنائے گا فائننس نکتہ کرسائی کو وسط دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نئے پروگرام کا مقصد میکرو ایکنومک صورتحال کو مستحقم کرنا جامع اور مضبوط ترقی کے لیے حالات پیدا کرنا ہے